اسے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتا ہی ہوں تو حضرت مہدہ سے ایک چھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے کہا واہ واہ تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو لطف نہیں بھی آتا تو پھر بھی پڑھتے ہو اس کا مطلب تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے تم تو رب کے لیے پڑھتے ہو تم یہاں نہ بھی خشو پیدا ہو پھر بھی نمازوں کی میرے اور آپ کے حقوں مولا نے رشان فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کسرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا تو یہ حضور کی قربت کا زامن ہے درود تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیم دھو سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا خواشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا تھنڈا سایہ عطا فرمائے پیسے سے چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں زندگی خوبصورت نہیں ہوتی میرا اللہ کہہ رہا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اگر زندگی کو حسین بنانا ہے زندگی تو تمہیں میرے نبی کی غلامی میں آنا پڑے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا آبودانہ بند نہیں کرتا سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنے اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے اللہ راضی نہیں ہے اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے کسی نے واصف علی واصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ کیسی ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی